ہیلو فرینڈز آپ کا کیسے بہت بہت سواگتہ ہے آپ کے اپنے ہی چینل سمائی پہ اور دوستو اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انویسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے رہتے ہیں اور آپ کو نئے لیٹس نیوز بھی پیش کرتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں مہندرہ اینڈ مہندرہ فیدانس سروسز لیمٹڈ کارپنی کے سٹاکی آج اس سٹاک میں ڈاؤن ٹرینڈ دیکھنے کو ملا ہے لیکن پہلے صبح کا ڈاٹا د لیکن تو آج بہت بڑیا پوزٹیو اپ ٹرینڈ اس سٹاک میں دیکھنے کو مل گیا تھا ایک ٹائم پہ یہ جو سٹاک ہے نائنٹی پہ لیبل پہ پہنچ گیا تھا لیکن اس کے بعد جیسے آپ کو پتا ہے مارکٹ میں بھی بولیٹیلی دیکھنے کو ملی پروفٹ بکنگ دیکھنے کو ملی اور یہ جو سٹاک ہے یہ بھی نیچے گرا ہے 280 کے لیبل پہ آپ دیکھ سکتے ہو ایم ایڈ ایم پھناس کلوز ہو گیا ہے نیکٹیو ٹرینڈ اس سٹاک میں دیکھنے کو ملا ہے لیکن مارکٹ کے کمپیلٹیب لی ابھی بھی اس سٹاک میں اتنا بڑا نیکٹیو ٹرینڈ نہیں دیکھنے کو ملا ہے تو آئیے جان لیتے ہیں اس کے ٹارگٹ کیا رہا سکتے ہیں اس کے فنیشل کس طرح کے نکل کر آ رہے ہیں کیوں فور کے نمبرز کس طرح کے ہیں سارے ڈیٹیل ایکی کر کے چیک کر لیتے ہیں لیکن سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پہ فرس ٹیم ویجٹ کیے ہو پہلے اسے سبسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی جرور پریس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا جو نوٹیکیشن ہے وہ مل جائے گا آپ کو آج کی مارے ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی جرور کر دیں سو آئیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اس کے لارسٹ 5 ڈی کا ڈاڈا دیکھ لیتے ہیں تو اپر جسنس لیبل 190 کے راؤنڈ دیکھنے کو ملا ہے اور جو اس کی لور سپورٹ لیبل ہے 176 کے راؤنڈ دیکھنے کو ملی ہے اور یہ جو سٹوک ہے انہی لیبلز کے بیچ میں آپ کو کنسولیڈیٹ کرتا دیکھ جائے گا in the last 5 days اور اس سٹوک میں 1.21% کی گرافٹ overall دیکھنے کو ملی ہے 1 منت کا چارٹ پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ clearly positive growth جو ہے وہ اس سٹوک میں دیکھنے کو مل رہی ہے 5.78% کی rally اس سٹوک میں دیکھنے کو مل رہی ہے 6 منت کا پیٹرن دیکھیں تو یہاں پہ بھی u shape recovery اس سٹوک میں دیکھنے کو ملے گی پہلے اس سٹوک میں negative trend دیکھنے کو ملا تھا لیکن lower score level سے 100 and 34 کے around اس سٹوک نے trend reversal شو کر دیا ہے بہت ہی اچھا جو ہے اس سٹوک میں آج کل growth دیکھنے کو ملا ہے اور جدی اس کا last 20 year کا data دیکھیں تو 70.27% کی rally اس سٹوک میں ابھی بھی دیکھنے کو ملے گی اور آگے بڑھتے ہیں اس کا جو 140 30 اور 40 کے بیچ میں بہت ہی بڑیار support level دیکھنے کو ملا ہے اور اس کا جو resistance level ہے وہ 200 کے level کے around ہی دیکھنے کو مل رہا ہے جدی اس سٹوک کا 5 year کا data دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو 10% کی graft ہی دیکھنے کو ملے گی long term میں اس سٹوک میں 535% کے returns دیکھنے کو ملیں گی تو آئیے اس کے کچھ latest trends چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو nirmal bank are very bullish on this stock they have given a target price of rupees 201 on this stock تو دوستو nirmal bank کا کہنا ہے یہ جو سٹوک ہے 201 کے level کو touch کر سکتا ہے آئیے اس کے quarter 4 کے numbers بھی جا لیتے ہیں دوستو اس کے Q4 کے numbers بھی آئین ہوئے ہیں اسی لیے ہی آج اس stock میں positive trend دیکھنے کو ملا تھا کیونکہ اس company کے Q4 میں جو net profit ہے that has been jumped by nearly 4 fold to rupees 601 crore تو اس کے quarter 4 کے net profit کا data بہت ہی بڑیا ہے بہت ہی شاندار ہے 4 fold jump شروع کر رہا ہے تو آئیے اس کے numbers جو ہے وہ تھوڑا detail میں study کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے numbers کس طرح کے رہے ہیں detail میں check کر لیتے ہیں پہلے net profit کا data check کریں گے دوستو Q4 میں M&M finance services کا جو net profit تھا 601 crore تھا and last year same period میں اس کا net profit 150 crore تھا تو یہاں پہ آپ کو لیتے ہیں 4 fold rise دیکھنے کو مل گیا ہے in the net profit on the company in the Q4 on a year on year basis ECL provision made in the first quarter of the financial year 22 was reversed 30% of the face value تو بہت ہی اچھا ڈیویڈٹ بھی یہاں پہ declare کیا ہوا ہے جدی net interest income دیکھیں تو یہاں پہ 1% کی reduction دیکھنے کو مل گئی ہے on the year on year at Rs.1531 crore جدی total income دیکھیں تو that is also reduced by 3% sequentially تو آپ دیکھ سکتے ہو income میں آپ کو reduction دیکھنے کو ملی ہے the decline was primarily due to the provisions for the access interest refund amounting to Rs.142 crore in the compliance with the RBA directions تو دوستو اس company نے اپنا interest refund بھی کیا ہوا ہے جس کے قارن اس company کی income میں graft دیکھنے کو ملی ہے جدی disversed back دیکھیں تو یہاں پہ 54% کی growth دیکھنے کو مل گئی ہے جدی total loan book دیکھیں تو that stands at 64,961 crore جدی دوستو year on year کا end پہ دیکھیں تو non banker lender carried a total liquidity buffer of nearly Rs.9,000 crore the company said it has progressively reduced the chest as the macro economic factors improved تو دوستو تو اب economic recovery بھی دیکھنے کو مل گئی ہے جدی consolidated basis پہ دیکھیں تو lender earned a net profit of 629 crore for the March quarter as against 219 crore during the corresponding quarter last year تو یہاں پہ consolidated basis بھی بہت بڑا jump دیکھنے کو مل گیا ہے the total income has been declined by 5% to Rs.2897 crore during the quarter as against the 3038 crore over the same period تو یہاں پہ اس company کے profit میں بہت بڑا jump دیکھنے کو مل گیا ہے تو یہ بھی ایک positive indication ہے اب اس company کی economic recovery دیکھنے کو مل رہی ہے جیسے کہ COVID pandemic کا ایفیکٹ بھی ختم ہو رہا ہے اس لیے اس company کے performance میں بھی آپ کو recovery دیکھنے کو مل رہی ہے provisions reduce ہوتے دیکھ رہی ہیں net profit بڑھ رہا ہے income میں ضرور آپ کو pressure دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ اس company نے interest بھی refund کیا ہوا ہے تو